موسیقی ہم نے ایک بار پھر اس بات کا مشاہدہ کیا کہ جس طرح سے آج حکومت نے ایک بار پھر پورے سرنگر میں کرفیو کا اطلاق کر دیا ہے بندشے لگا دی گئی ہیں دسٹکشنز آئیت کر دی گئی ہیں پوریت لیڈرشپ کو یا تو گھروں میں بند کر دیا گیا ہے یا تھانوں میں بند کر دیا گیا ہے ہم نے اعلان کیا تھا کہ آج ہم پورا منطور لال چوک جائیں گے وہاں پہ ایک ہمارا احتجاجی دھرنا ہوگا اور اس دھرنے کے ذریعے جمع کشمیر کے عوام ہندوستان کی قیادت کو خاص کر وزیراعظم ہند نرندر موڈی صاحب کو یہ پیغام دیں گے کہ جمع کشمیر کے عوام اور یہاں کے لوگ جس مسیبت ظلم اور بربریت کا شکار ہیں اس کی اگر کسی پر ذمہ داری آئد ہوتی ہے وہ صرف اور صرف حکومت ہندوستان کی فوجی پالسی ہے جو طاقت کے بل پر تشدد کے بل پر فوجی قوت کے بل پر کشمیریوں کی آواز کو دبانا چاہتی ہے ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ کشمیریوں کے دلوں کی دھڑکن کو سننے کی ضرورت ہے کشمیر کے لوگ کشمیر کے عوام پچھلے ستر سال سے ایک جدوجہد میں ملوث ہیں اور وہ جدوجہد رائٹ سر ٹرمینیشن کے لیے ہے وہ جدوجہد کسی اکنومک پیکج کے لیے نہیں ہے وہ جدوجہد کسی اکنومک انسنٹیو کے لیے نہیں ہے کشمیر کا مسئلہ کوئی لائن آرڈر کا پرابلم نہیں ہے کوئی الیکشن کا پرابلم نہیں ہے سڑک بجلی پانی کا مسئلہ نہیں ہے یہاں کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانے دے چکے ہیں اور ایک ہی مقصد ہے کہ کشمیر کے ڈسپیوٹ کا ایک پولٹیکل ریزولیشن ہو یہ ہمارا نعرہ ہے اور یہ جمع کشمیر کے ہر شہری کا نعرہ ہے آخر کب تک کشمیریوں کو چن چن کر مارا جائے گا کب تک کشمیری نوجوانوں کو قبروں میں ڈالا جائے گا مزاروں میں ڈالا جائے گا ایک نہیں تو دوسری وجہ سے کشمیر کے لوگ سفر کر رہے ہیں چاہے جمع ہو کشمیر ہو لداک ہو آزاد کشمیر ہو گلگت بلتستان آپ نے دیکھا کہ کل ہی جو ہے تقریباً گیرہ بے گناہ شہری مارے گئے آر پار فائرنگ ہوئی جس میں کی بچے بھی مارے گئے جس میں کی عورتیں بھی ماری گئیں آخر کب تک یہ کشمیریوں کو قتل عام چلتا رہے گا کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے کیا وقت نہیں آیا ہے کہ آج جبکہ پوری دنیا مسائل کا حل تلاش کرنے نکلی ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نورتھ کوریا ساؤتھ کوریا اپنے مسائل حل کرنے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ دنیا کا سب سے پرانا ایشو جو یونیٹی نیشنز کے ایجنڈا پر ہے کشمیر ڈسپیوٹ اس کو حل کرنے کے لیے انڈیا اور پاکستان کی لیڈرشپ کوئی انیشیٹیو کیوں نہیں اٹھاتی ہندوستان کی لیڈرشپ اگر یہ محسوس کرتی ہے کہ صرف ایک ملٹری اپروچ کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا تو وہ بہت ہی غلط فہمی کا شکار ہے کشمیر کا مسئلہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے ایک پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہے اور جب تک اس پولیٹیکل ڈسپیوٹ کو یہاں کے عوام کی رائے کے مطابق حل نہیں کیا جائے گا کوئی امن کوئی ڈیولپمنٹ کوئی ٹرین کوئی ٹنل کوئی بھی ایکنومک انسنٹیو اس کا حل نہیں ہے اگر واقعی آج حکومت ہندوستان اور نرندر موڈی صاحب کی سرکار اصل واقعہ کو سننا چاہتی ہے حقیقت کو سننا چاہتی ہے اور حقیقت یہ ہے ریالیٹی یہ ہے کہ آج کشمیر کا پڑا لکھا نوجوان کشمیر کے عوام کشمیر کا مستقبل جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آیا ہے وہ مجبور ہو رہا ہے کہ وہ بندوق کٹھائے وہ مجبور ہو رہا ہے کہ وہ وائلنس کا راستہ لے کیونکہ گاورمنٹ یہاں کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے ہندوستان کے عوام کوئی غلط تصویر پیش کی جاری ہے جہاں تک کشمیر کی ریالیٹیز کی بات ہے اور سب سے بڑی ریالیٹی یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ کوئی اکناہ